کوشش کرو دروت پڑ دو یا علی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ الْمَاسُومِ رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِلِي عَمْرِي وَهَلُوْ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَاودِ عَلِيَّمْ مَزْحَرَ الْعَجَةِ تَجِيدُهُ عَوْنَنْ لَقَفِ النَّوَائِبْ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بَيْعَلِيًّ 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 سَلَوَ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں سارے آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائیں امام اسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت ہیں سندھیلیں والی سرے کے کمالیے تک کا ازادار موجود ہے کائنات کی ملکن سب کی حاضری قبول فرمائیں کمالیے سے ہی ہمارے ایک بڑے محترم دوست بھائی سجاد کی پشلے دنوں ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا پھر بھانجے کا انتقال ہو گیا بڑے دکھی تھے آج میری ان سے فون پہ بات ہوئی بڑے رو رہے تھے مولا انہیں صبر عطا فرمائیں مولا ان مرہومین کے درجات بلند فرمائیں مالک ذکر کے وسیلے سے بھائی احسان اور ہر بیمار کو شفائے کھلی عطا فرمائیں محترم بزرگوارہ محمد علی گروہ صاحب اور وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزت عطا فرمائیں مئلیس ان کی زوجہ کے بلندی درجات کے لیے ہے کائنات کی مالکن انہیں اپنے قدموں میں جگہ آتا فرمائیں عزت مواب برادرم سجاد بھائی سے لے کے آخری ماتنی تک میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے جو بندے بولتے ہو منت کر رہوں آمین کہنا میری مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں درود سارے ملکے بلند آنے سے آگے آ جائے نا بڑی جگہ ہے باجن آگے آ جائے پڑھ دو درود ملکے بلند آواز آئیے آئیے بشملا اجازت ہے سوڑی سی تاخیر ہو گئی میری توقعوں سے بیٹا آپ میلے اس کیوں نہیں پڑھنے دیتے ہیں اگر آپ کو آپ اسمی بولنا ہے تو آپ گھر سے آئے کیوں ہو یہ باتیں گھر میں کرنی ہیں میلے سے پڑھنے دو اتنی دیر سے بولے جا رہے ہیں درود پڑھو ملکے بلند آواز میں اپنے اندازے سے کچھ 45 منٹ تاخیر ہو گئی مجھے چلے جتنا ممکن ہے میں اتنا ضرور پڑھوں گا جی جنہ میں نے وہوں دا ہے انہوں پڑھنا ہے پھر میں پڑھ دیا ہی رہنے میں سر پر اسپرہ جے ایک آلے پہ جتنا ہوں دے اتنا پڑھ نہیں باتتا سا پڑھ دیا نانا مرآن یوں یوں بڑا مولا ایسان ہائے دری ہائے دری ہائے دری مرآن طالب جاری صاحب آپ جعفری صاحب اس زمانے سے ان لوگوں سے میری سلام دعا ہے جب ابھی میری پوری تہاں شیر سے بھی سلام دعا نہیں کربلا میں بھی ملاقاتیں رہی ہیں میں ایک مشکل جملے سے بھائی سجاد کی وجہ سے میں لیے شروع کر رہا ہوں ایک مشکل جملے سے جان بوچ کے سر پر صاحب تو سمجھ مہم سنے کمالی ہے میں مہم نوکریاں کیتی ہیں تو اڈے کول یان کے ایک اکھا جملہ پہ بڑھنا ہو رہاں یاد آگئے ہے اکیس جون اکیس جون بٹا رکھی ہے نا چار بجے شام جیئے تو انشاءاللہ اسی بارگاہ میں آپ کو سلام کریں گے دس اگست سندھیلیاں والی زندگی نے وفا کی تو بارہ بجے دن جناب کا سلام کریں گے کمالی ہے تو پھر وہ سالانہ مہل تیئی سرکات والی ہے ہی ہے وہ تو میری اپنی ہے انشاءاللہ جیئیں گے تو نوکریاں کرتے رہیں گے ایک مسئلہ انہوں نے پڑھا ہے اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جان بوچ کے بھائی جن اسی کو مدنظر رکھ کے فیصلہ کریں گے کہ آج پڑھنا کیا ہے رویے دو چیزوں سے دو طرح کے ہوتے ہیں آپ یوں جان لے کہ یہ پھول ہیں یہ کتاب ہے ان دونوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے شاہ باش بیٹا جو بچے سکول جاتے ہو بیٹا کالیج جاتے ہو میری ہلپ کیا کرو یا یہ پھول ہیں یہ کتاب ہے ان دونوں سے اظہار محبت کرنا ہے ہاں بے طالب بھائی طریقہ کیا ہے کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو بھائی جان حسین اسطان دیوی مارشرت رہے ہیں ہاتھ اچھے رانہ کمالی آلے ہوں رازی دی قسم میں مولو بایاں نے جی پیر مال آلے ہوں پتر دی مندو اٹھے مولا مولا انہوں پر درگان زندگی آدھے میں مولا مرہومہ دے درجات بلند فرماؤن بائی سجاد ممبر قزت کی قسم میں پورے چھتیس برس ہو گئے ہیں بادشاہ کی نوکری کرتے ہیں یہ بادشاہ کے گھر کی دیوار پہ ہاتھ ہے مطمئن ہو گیا ہوں ابھی جملہ میں نے آدھا پڑھا ہے پیر محل کمالی اور سندھیلیں والی کے مجمع میں نے مجھے قیمت پوری دے دی ہے کتاب کو چوما جاتا ہے بیٹا کوکلی جاؤ اگر تمہیں جانا ہے تو جسی ہن لوگ کہاں بیٹھنا ہے کتاب کو دروت پڑھ دے ملکے بلند آواز اچھا یار تیری مرضی کس لیے کیجئے کسی گم گشتہ جنت کی تلاش جبکہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں ہائے لری کتاب کو تواڑی کیا بات ہے کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو سونگا جاتا ہے یہ سجاد بھائی سے لے کے وہ دیوار کے قریب کھڑے آخری ماتمی تک تمہیں ذکر حشین کی قسم ہے میرا حق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بھولنا نہیں میں چھتیس برس کے متعلق قسم کہا کہ کہنے ہوں اس ٹیبل سے اس چھت تک کتابوں کے دھیر نہ لگا دوں میں شرط تک پڑھنے نہ دینا یہی رویہ تھا محمد کا علی کو چومتے تھے بطول کو سونگ دے شاہ باش شاہ باش تو آڈیا نسلان جی لالہ جی لالہ نسلان جی مان تو آڈیا ہو جو ماتنی سامنے گھرے اٹھو بلو ہائے نری آپ جیئے بھائی جن علی بھائی جیو جی شاہ باش لگا نا یار میں پیر محل آئے ہوں شاہ باش سارے بلو آئے گری مولا عصدین نے بارہاں دا مطلب بارہی مولا دا نامنی تعمیل کرے سامنے کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو سونگا جاتا ہے محمد علی کو چونتے تھے کیا بات ہے میں بابوزو کھلوتا ہوں میرے ہم پاک اندر دیکھرتے ہاتھ تھے اس توتے قسم کوئی نہیں یہ کیا باتیں آگئے ہیں تو وہاں میں توتے میں کلے رہ گئے ایک تو کلا بولیں تو مجمل آکھا جمین کلا نہ کریں تھا قاضی نی قسمیں میرے دل کر گئے تیری کیا بات تو گھر میں رہنے والی کسی مستور نے کہہ دیا یہ کیا کرتے ہیں آپ بیٹیوں کو پیار کیے جاتا ہے بیٹیوں کو چھوما جاتا ہے آپ بطول کو سونکتے کیوں ہیں فرمایا خموش میرے اور بطول کے معاملے میں مت بولا کرو میں بطول کو نہیں سونکتا میں وحدت کی خوشبو لیتا ہوں اور جنہوں نہیں برداشت اعدا کی کرنا ہے میں جس بندے نو برداشت ہوندہ بندہ مہربانی کرے نا اللہ اکبر جی جی شالہ یہاں تو چہران اے پتر جیوان میرے اور کہاں لے آیا مجھے بھائی طالب حلیف جعفری مجھے یہ تو پھر ایک برد پاک کربلا لے آئے ہو کس ماحول میں لے آئے ہو اللہ اکبر جی بیٹا موسٹ ویلکم آئیے آئیے آگے آ جائیے ہائے جری کیسے ملے آجی خیریت علی وری اللہ 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 اکبر اللہ اعزت دے سلامت رہے ایک صاحب کلم صاحب سخن تقسیت مولا نظر بات سے بچائیں مولا اور عزتیں عطا فرمائیں فرمائیں میں بطول کو نہیں سنگتا آئے 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 سر بہت شکریہ آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے میار سماعت کے کیا کہنے میں بطول کو نہیں سنگتا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے چھے مہینے کم سے کم زندگی کے ظاہری آخری دنوں میں رسول صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے بطول کے در پہ رکتا تھے پھر مسجد میں جاتے تھے بطول کے در پہ رکتے تھے سلام کرتے تھے پھر مسجد میں جاتے تھے ایک دن کسی نے کہہ دیا یہ نماز سہر سے پہلے بطول کے دروازے پہ صحابیوں کے ساتھ آگئے کیوں رکتے ہو فرمائیں میں تھوڑی رکتا ہوں وہ کہتا ہے رکھ جائے میں نے بتا نماز کس کی وجہ آئے 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 سید بہت مہرمانی بی بی عزت دے آپ کو ایک فائدل شخصیت کی شاگر نے اب مولا آپ کو عزت دے عطا فرمائے ہاں بھئی جو پیچھے بیٹھے ہو گھبر آگئے ہو ابھی تو شیر پڑھنا میں نے سلطانِ ممکن آج کی میراج کا سفر سلام ہے آپ کو انڈیا سے لے کے پاکستان تک کون سا ایسا شائر ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے یہ ایک کرم ہے آپ پہ میری شہزادی کا چلیں آپ نے پورا میں سید ورادیہ رویہ کیا ہے قرآن کا رویہ کیا ہے میرے رسول کے ساتھ قرآن کا دیکھو سجاد مجھے بات میں نہ کہنا کہ لوگوں نے کہا شوکر نے مشکل پڑا ہے تم نے یہ مصرہ پڑھ کے مجھے شیڑ دیا ہے میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے بات قرآن اس زمین پہ محمد کو ڈھونڈتا تھا آپ سے مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ یہ جملہ جائے کریں ناراض نہ ہونا جن لوگوں کا پتہ ہے کہ انہیں سننا آتا ہے وہ بندے ہیں میری مدد کیا کرو ہر بندہ ہر جملے پہ نہیں بولا کرتا نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ نبی غار میں قرآن غار میں نبی گھر میں قرآن گھر میں نبی مسجد میں قرآن مسجد میں نبی محراب میں قرآن محراب میں نبی میدان میں قرآن میدان میں نبی بیٹی کی جادر شاباش 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 نبی بیٹی کی جادر میں قرآن بیٹی کی جادر میں نبی آگیا کہ قرآن پیچھے پیچھے نبی آگیا کہ بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن قرآن کا یہ رویہ رہا ہے کہ قرآن میرے نبی کا پیچھا کرتا رہا ہے میرے نبی کا تاقب کرتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں سلطان ممکن آج کی میراج کا سفر سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلاگنے قرآن جس کو ڈھونٹا پھرتا تھا فرش پہ وہ عرش تک چلا گیا زہرہ کو مانگنے کون بائیس ہر پرہ سے سوٹتے میرے کو لگا لی گونی اپنا میار ہے ہر بندے دا سلام ہے تجھے سلام ہے دے یہ زبان سے دو میں ہاتھ اچھے 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 ہاں گری اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن جس کو ڈھونٹا پھرتا فرش پہ آج پہلی بار کہہ رہا ہوں زندگی کے چھتیس برس میں پہلی بار کہہ رہا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں آج ان کے لئے کچھ نہیں جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں چھتیس برس کی کسی سیڈی میں میرا یہ جملہ نہیں ہوگا سوری میں اب تک یہاں تک سفر کرتا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ساتھ آج تم نے مجھے چھیڑ وہاں سے دیا جہاں میں ایک گھنٹے کے بعد پڑھا کرتا ہوں وہاں سے میں چھڑ گئے ہوں آج اس سطح کے بندے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں ہے جو اوپر اوپر آتا جائے اس کے لئے آج کچھ تحفے ہیں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو تو صرف ماں کو ہزے با یہ زینت جاہیں اچھا تُسھی پھر ترچوب کر رہے تُسا نہیں سنے یا تُسا بزرگان تو ایک آل نہیں سنے نہیں بیٹھے رابطے علاوہ کیسے سہیتہ ہوں دا تو مانوں ہوں دا سنے ہیں نا بیٹا تو پھر بولو میں کہوں اگر خدا کے علاوہ جو پیچھے بیٹھے ان کے ہاتھ یہاں ہیں جو سامنے بیٹھے ہو میری قیمت دو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو تو صرف ماں کو ہزے با یہ زینت جاہیں کہا فاطمہ میری ماں اوہ سلام پیر محل سلام اوہ سنے علیہ علیہ اوہ کمالیہ بھائی زربرست جی میں ہے یار جی اللہ اکبر کس جنت میں لے آئے مجھے یار تالے جعفری میرے اندر نہیں تھا کہ کمالیہ اور سندھیلے والی کا مجمع یہاں چلا اللہ اکبر جی بٹا جی میں غازی استانے نے آپ کے کیا کہنے نہیں دوراتے نہیں سیڈی میں سن لینا سیڈی بن نہیں ہاں بن نہیں سیڈی میں سننا پلیس میں تو کچھ اور پڑھ لیتا ہے اتنے ٹائم میں یہ بات کہہ کے نجانے نبی کو کیا سوچی بڑے عدب سے کہا فاطمہ میری ماں ہے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بحکم شاہد و عالم فدق فدق کوئی لفظ نہیں بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے نہیں مانتا میں اس بندے کو شیعہ گھر کا بچہ جو چپ کر گیا کبھی بطول کے حق مہر پر تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا علامہ صاحب مرشد سلام ہے آپ کو پورے مجمع کو سلوٹ ہے شوکت رضا کا اجھرے بار کھڑے چھو بلو ہائے ذری ہائے ذری ہائے ذری ہائے 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 آپ کی بھاجان کیا بات بڑیاں مہربانی غازی استانے لیں دعا ماں دا شکریہ نسلہ زیون توڑی ہو کبھی بطول کے حق مہر پر تو گوھر کرو علی ولی کے بدن میں بولنا علی ولی کے بدن میں ہاں بھاجان if you don't mind اس سے آگے چلے اگر capacity ایجادت دیتی ہو اندر کا بندہ اگر ظرف ایجادت دیتا ہو اس سے آگے چلے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے جسے سمد کے معنی آتے ہیں وہ تو بول دے میں نے کہا ہے نام اس ملکہ عالم کا میں تو ان کیوں رہاد کرنی ہے بولو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے جی سجاد بھائی جی 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 بھائیوں جا ساتھ پیارے آپ کا میرا مولا کی قسم ہے حکم کر دی آپ نے مجھے پڑھنا پڑ گیا جی جی بھائی طالب جی وہ نسلہ دی خیروں نے نام اس ملکہ عالم کا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے یہ ملکہ کلاف ہے سجاد آج کے سیکنڈ سے لے کے کبر تک اس بندے کا مقروض رہوں گا جس کا اتنا کلیجہ ہو جس سے اس سیدادی کا فضائل سنا جائے میں کہہ رہا ہوں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے بھائی جان اللہ اکبر کہاں کھڑا کر دیا مجھے یہ ملانا جیئے ہیں آپ آپ کے سننے کے کیا کہنا میں نے کہا تھا نا آج یہاں کی کوئی بات نہیں تین ساڑھے تین سو کتائیس میں شہزادی پہ میں چن چن کے پیچ چینچ چینچ کر کے پڑھتا جا رہا ہوں آج یہاں کی بات نہیں آج بات شروع یہاں سے ہوئی ہے اوپر ہی جانا ہے جو لوگ پرواز کر سکیں وہ بندیں میرا ساتھ ہیں جی میں میں نوکہ نہ تیرا مسائندہ ماتمی عددار ہیں میری ہجار مجالے جی لالہ جی وہ بہ یہاں تو چیرانس کیا بات دی کیا بات ہے اس تو تجلیے امکان تیرے در پہ نچھا ورہ فاطمہ امکان تیرے در پہ نچھا ورہ فاطمہ امکان تیرے در پہ نچھا ورہ فاطمہ مدہ سرہ جناب کا دعور ہے فاطمہ چلو جس من دن دعور دمانا آنڈا یو تو میروانی کرے آپ ہاں بیٹا امکان ترلے جو کڑ لے ہو داکرین تیرا ترلہ کرا میں استحاد مارا تو بولیں سواد تا نہ آیا امکان تیرے در پہ نچھا ورہ فاطمہ مدہ سرہ جناب کا دعور ہے فاطمہ مدہ سرہ جناب کا لالہ چھتری سال دہ توڑا میرا نظام ہے چھتری سال پہری واری مخاطب کر کے پہ آدھا وجہ کافی ہے اس تو پہلے سننے ہو بھی کوئی داد نہیں امکان تیرے در پہ نچھا ورہ فاطمہ مدہ سرہ جناب کا دعور ہے فاطمہ حسنین تیرے پاؤں پہ رکھتے ہیں اپنا سر اب کیا کہوں تو کتنی کا دعور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے ہاتھ اچھے 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 بھائی آمد مل کے حیدری بی بی عزت دے آپ جیئے میری تو مجال ہے میں کون ہوتا اچھا جی حاضر حاضر جناب تعمیر ہوتی پتنے کدھر کدھر سے کیا کیا بات ہو رہی ہے اور پھر بھائی نے حکم کر دیا ہے چار مسے اور پڑھو ایسے جی چاہ رہا ہے اس لاتلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا چیلنج ہے میرا کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے حسین کی اممہ جس کے عرش پہ دو سو تین نام ہیں کبھی کسی نام سے بلایا گیا کبھی کسی نام سے بلایا گیا کبھی کسی نام سے بلایا گیا فرش پہ کتنے نام ہیں میں نہیں جانتا میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے مجالے سے فاطمیہ فارسی زبان میں کتاب ہے وہ کہتا ہے دو سو تین ناموں سے حسین کی ماں کو عرش پہ بلایا گیا کبھی سیدہ کہا گیا کبھی شافع محشر کبھی رازیہ کہا گیا کبھی مرضیہ کہا گیا کبھی عزرہ کہا گیا کبھی بطول کہا گیا کبھی طاہرہ بولو بولا کرو پتہ نہیں کتنے نام ہوں گے فرش پہ میں نہیں جانتا میں تو اپنی اوقات کے مطابق کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں نے جو گفتگو کی ہے میں گفتگو بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں کچھ دوستوں سے اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کی آپ پر یقین کہا دوستوں نے کہا نبی کی بیٹیاں چار ہیں ہم نے کہا ایک ہیں ہر بندے کی ذاکری کا اپنا میار ہے میں کبھی جھگڑا کرتے نہیں مناظرہ پڑتے نہیں میں تو شاید آدمی ہوں نوکر آدمی ہوں شیعہ سنی دونوں گھنوں کا نوکر ہوں میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں چار کہنے والوں سے اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کی آپ پر یقین کہا بزعت بھی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لئے کچھ نہیں کہا عجیب ہیں اے ہاتھ اچھا رب ہے تیرا سندھیلیا لینا عجیب ہے تا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑا ہماری شکریہ میں نوکر ہوں جتنی بار آپ حکم کریں گے میں اتنی بار پڑھ دوں گا مائی جان کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھ دے اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کیا پور یقین کہا بزعت بھی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لئے درود پڑھ دے مل کے بلندہ ایک منقبت آپ جیئیں بچے جیئیں آپ کے نسلیں جیئیں آپ کی جس کے لئے بھائی جان نے بار بار جب سے میں آئے ہوں حکم کیا شہزادی کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں اسلامباد میں ایک بزم ہے بزم مبدت کے نام سے راجہ مشتبہ مبارک صاحب اور واقعی سارے عزیزان آج سے تین سال پہلے ایک مصرہ اسلامباد بزم مبدت سے نکلا اور سفر کرتا کرتا کراچی چلا گیا کراچی میں رزویہ ڈی ففٹی ون میں ایک شاعر ہے بیٹا ہے ہمارا بڑا لادلہ عزیز ہے ہمارا شیر کہنے کی کوشش کر رہا ہے میسم نام ہے اس بچے کا اس نے مجھے کال کی کہ بھائی جان کل مسالمہ ہے کراچی میں اور مصر آیا ہے اسلامباد سے توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں آئے 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 میں اسے دعا تیرا دی ہو گیا پترا حسین دی کا سمیں ہن کوئی نہ بولے نا میری گنجیش ہی نہیں لعلان کی لا گرن دی صدقے شالہ یہاں تو چار روے نسلا دی خیر ہوئی توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں میں سفر کرتا کراتا کرتا 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 کراتا سترہ ڈھارہ جمادی ثانی کی درمیانی شب رات کو نو دس بجے گھر پہنچوں اور مجھے اس بچے نے میسج کیا ہے بھائی جان بات کرنی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے میں نے اسے واپسی خود کال کی ہے بیٹا کیا بات ہے اس نے کہا بھائی جان یہ مصرہ ہے کل ویکنڈ ہے کراچی میں نہ ہفتہ اتوار کی درمیانی رات میں اکثر مسالمے ہوتے ہیں تو بھائی جان اگر احسان کر دیں مجھے کچھ کہہ دیں میں نے کہا یار کل رات کو پڑھنا ہے نا اس نے کہاں میں نے کہا چلو میں کل دن میں کوشش کروں گا کچھ اب کوشش کرتا ہوں مولا کے ذکر کی قسم ہے بھائی میں نا پھر ساری رات کروٹیں ہی لیتا رہا ہوں اوٹ میں سمجھ نہیں آیا بھی کیا ہوگا چادر تک آسان ہے آگے ہے اوٹ میں آلے بھائی بڑی رہا پریشانی بن گئی کہ اب ہوگا کیا خیر سو گیا میں صبح دس گیارہ بجے کے بعد میں سفر کے لیے نکلا شام کو مجھے جشن پڑھنا تھا ملو موڑ کے قریب میں ایک پٹرول پمپ ہے جو لوگ جھنگ جاتے ہیں آتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے ٹوٹل کا وہاں کبھی کبھی رکتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وہاں نماز پڑھی زہرین کی میں نے اور بی بی سے میں نے منت کی کہ بی بی احسان کریں آٹھ دس شیری ہو جائیں چلو سید آدھے نے کہا ہے تو کچھ ہو جائے وہاں سے جھنگ کوئی جہزے دے 21 کلومیٹر ہے باو درگام شاہ جی قبلہ اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے ان کا سایا رہے ہمارے سروں پہ ان کے ہاں چائے پی نہیں تھی اور پھر جشن پڑھنا تھا باوہ جی کے گھر تک جاتے جاتے تیس شیر ہو گئے پھر میں باوہ جی اندر سے ابھی باوہ جی میں ملوم ہوتے نماز پڑھئے وہ نہ کمی ہیں آئندہ اپنے گھر آکے پڑھیں مہربان ہی کریں شلو اللہ انہوں نے دنیاں دے توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں من کبھا شروع کروں اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں آئے 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 بھائی جان زندگی گزر گئی آپ کی بھی مولا کی نوکری کرتے کرتے آپ یقین کیجئے گا میں اندر سے اتنا مطبعن کھڑا ہوا تھا نا میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھائی طالب سے لے کہ اوہ بھائی آبے تک اور وہ پنجے تک آخری ماتمی تک شاید کوئی ہو جو پہلے مصرے بھی نہ بولے اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ پتروں توڑا ترلا بیا کرتا جہاں جوان بیٹھے ہو میرا بیٹا یہ بات یہاں رہنے دینا پھیلا دینا پوری دنیا میں اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں رہتی تھی آسمان پہ داور کی اوٹ جی 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 بی بی آپ کو عزت دے ہاں یہی حق ہے یہی حق ہے سارے سارے بولنا ہائی علی اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں ہجاب اللہ کی تشریف پہ داد کا شکریہ کتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں رہتی تھی آسمان پہ داور کی اوٹ میں ہم فاطمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو گھر تھا علی کا چادر تھی سیدہ کی تشریف فرما تھے پنجتن ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آئے ہوئے تھے آئے 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 یار جڑے پٹر حدیثیں کسا گھر ہیں تو پڑھ دے ہوتے مہربانی کرو یا مولا استان دین جی بذرگان دی خیر ہوئے غازی استان دین نبی پیٹی کی دروازے پہ آئے دستک دی میری شہزادی نے پوچھا بابا کیوں دستک دے رہے ہیں تشیف لے ہیں نہیں فاطمہ اجازت ہے کیا میں گھر میں آ جاؤں کیا میں گھر میں آ جاؤں نہ بولنا آج کے بعد میں شہر تک لیکن جو بندے نوکر ہو خوشین کی ماں کہیے جملہ نہ ضائع کر دینا محمد کی بیٹی نے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھے فرمایا باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے صدقے صدقے کیا بات ہے کیا بات ہے جی 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 ہاتھ اچھا روے سلام ہے آپ کو کروڑوں بار شکریہ باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے نسل جی وے تیری پتر جی ون تیرے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بابا تشیف لے آئے گھر میں آگئے بابا کیسے آنا ہوا میں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا ہوں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نو کروں جب ماتمیوں کی فرست بنتی ہے ماتمیوں کی جوتیوں دلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت محسوس نہ کیجئے گا میں ذرا سا ذاکر ہوں میری یوکات تو نہیں لیکن عجیب لگر آئے آپ زوف محسوس کر رہے ہیں تو علاج کریں کسی حکیم کے پاس جائیں کسی داکٹر کے پاس جائیں کسی مطب پہ جائیں کسی ہسپٹل میں جائیں گھر کیوں آگئے فرمایا علاج کے لئے تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ یہ تھی نہیں بالکسائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑ دے نہیں آتا اسے مہینس میں بولنا جو چھپ کر گیا جا کہہ دے مولوی سے شوکت کہہ رہا ہے ایک لاکھ چیس ہزار نو سن نانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفاہ مانگے اسے شریعت میں بطول گئے شاباش شاباش سارے حلالین وکر میری سیند ہے ہائے دری جی بھائی جان جی جی بھائی جان بی بی دے دے یہ جبان سنا مت رہے یہ عزداری کا مرکز برقرار رہے اسے شریعت کے لوگت میں بطول کہتے ہیں بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے ساہے میں آ گیا آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اب ہوں جی میں آتا ہوں کیا باتیں قرآن بھی قسم میں تیری کیا بات جی لالہ میں نو کر جوں سلام ہی میرا جی وہ پہ ہے میں تیار دعا ہی کر سکنا بے سایہ نبی مولا مرحومہ کے درجات بلنا فرماؤے اپدرگ دیویں چھتی ہیں داڑی آتے ہاں تجھے سلام انا بھولگا بے سایہ نبی بیٹا میرے لئے بھی دعا کرنا جس کیفیت میں جس حصار میں آپ بیٹھے ہونا بھائیان پلیز میرے لئے بھی دعا کرنا بے سایہ نبی بیٹی کی چادر میں آ گیا لمحہ گلدرا حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آ گئے بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دی ہے ہم پانچوں چادر میں آ گئے بابا نے آسمان کی طرح مو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیا محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول صدقے ہو تیرے ہو جی ہو جی ہو ہو پیر محلہ لے آپ کو ترجیم انتوار دے نسلان جی من سے جانتوار دی ہے بابا بابا کرو دباری شکریہ لالا تیرے سنارے دی کہ سمیں خوشاں بدھا لیتے لانتی لے اکھی کہتے ہیں اے رلائی توفہ قبول کر بی بیو فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی یاو ملائکتی ویاو شکاونا سماواتی انی ما خلقتو سما ممریتن ولا اردہ مدھیتن ولا کمر ملیتن ولا سمسن مضیتن ولا کن یدورو ولا بار ججری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت ہاولائل خمسط اللذینہ ہم تحت القشا کسی کوئی مجھے کافر کہتا ہے کوئی غالی کہتا ہے کوئی مشرق کہتا ہے کوئی کلپ چڑھا دیتا ہے کوئی جینے نہیں دیتا ہے کوئی پنشنے نہیں دیتا ہے اوہ میں کیا کروں اٹھا حدیثیں کشا لے آمین پر پہ میں تردما کر رہا ہوں غلط ہو میری چوت پہ مجھے گولی مار دے تردما ٹھیک ہو فترہ اس پہ لگا میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شاید بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتن جی بھائی عافظ جی بھائی ہاتھ دوے اچھے دوے اچھے ہائے جاری جی بھائی جان اللہ عزت دے آپ جبان میں اور تاثیر ہوتے ہیں میں تو کہہ ہی نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے جی لالہ نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شاید بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتن نہ ہوتے تو ساں اس تعلق دی زندگی ہزارہ واری ساڑھا امتحان لے ہزارہ واری تو ساں میں انہوں آکھ ہے پیر محل دا ماحول دے کیا کہنے آج میں امتحان لے وہاں اتھے تک میں پڑھ چکے ہیں سرور کی اوٹ میں داور کی اوٹ میں جی بھائی نے پوچھا پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہیں نبی کے ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے حسن کے ہوتے ہوئے حسین کے ہوتے ہوئے اللہ فرما رہے ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا میں کہہ رہا ہوں ہم فاطمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو رہتے ہیں پنجتن اسی پہکر کی اور اوچھ ہو پیر مہرا لہا ہماراレہ تھکے ہیں انجھ نہ کروا تھان دیں چھین کے دو میری ہاتھ ست полезو ہائی دری ہم فاطمہ سے آپ کی کیا بات ہے بھائی جن آپ کے اس میار کی کیا بات ہے ہم فاطمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو رہتے ہیں پنجتہ نیسی پیکر کی اوٹ میں کافرہ نکلا ہے علی کے گھر سے میدان ہے مبالہ کا گوائی ہے توحید کی کافرہ نکلا ہے علی کے گھر سے آگے نبی ہے پیچھے علی ہے درمیان میں ممکنیات کی مالکن ہے دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن ہے سینے سے حسین ہے جا موردخوں سے پوچھ شیعہ کتاب مانگ میں دوں سنی کتاب مانگ میں دوں یہ ترتیب ہے میدان مبالہ میں جانے کی شوقت کہہ رہے رہتے ہیں پنجتہ نیسی پیکر کی اوٹ میں ترتیب کاروان صداقت تو دیکھنا خود مرتضی ہے بنت پیمبر کی ان طالبی آر جڑا نہیں بولیاں پھروں بولتا ہی نہیں ان پتہ ہی کونی شیر کی ہوں تا ہی ہاتھ اچھے ہائی مری ہاتھ جیو پتراؤں ہاتھ جیو کواڈیا نشلان دی خیر ہوئے جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا ازاداریا نشیب ہون ہاتھ 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 علیہ وآلی اللہ کالاندار راضی ہو ترتیبے کاروانے صداقت تو دیکھنا شاہ بشن یارہ سال تو میرے نالے میں آکھے سفہ پانچ میں انداز چھونے آدھا جی لطس بڑھا آیا بیچے اگلی چوک گئی تھا نیاز میں تیرے تو لینی ترتیبے کاروانے صداقت تو دیکھنا خود مرتضہ ہے بنتے پیمبر کی آٹ میں حبیب ہم نے تجھے خیر کسید عطا کی سجدہ بھی کر قربانی بھی دے محمد تُو بے اولاد نہیں تُو بے نام و نشان نہیں تیرا دشمن بے نام و نشان ہے تیرا دشمن بے نام و نشان ہے کدر مروں کہاں چلا جاؤں تالیب جعفری بنتے علین ہی پڑھنے دیتے تو میں کہاں چلا جاؤں سادے کے آل محمد سے کسی نے کہا مولا آپ کے نانا سے تو کہا ہے اللہ نے کہ تیرا دشمن بے اولاد ہوگا علی کا اور نبی کا دشمن بے اولاد ہوگا آپ کے دشمنوں کے دستہ سے بچے ہیں فرمایا پتہ تو کرو جن کے کہلاتے ہیں ان کے ہیں جی 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 شاباش شاباش علی حق علی حق آپ جیئے بھائیوں جیسا پیار ہے آپ کا میرا آپ جیئے عرصے بار آج بھائی آپے سے تفصیل ملاقات ہوئی اللہ عزت دے اللہ سلامت پیکر کی اوٹ میں سرور کی اوٹ میں داور کی اوٹ میں میں پڑھ رہا ہوں جب تک جی ہوں گا میں اپنے لفظوں کا دامن ہوں تشتے میں چھوٹا بھائی ہے میرا آپ کے شہر میں ہے کہہ دینا سجاد سے کہہ دینا طالب سے کہہ دینا شوکر سے کوئی حوالہ چاہیے میں کہہ رہا ہوں ہر دشمن بطول پہ اپنے کلام میں ہر دشمن بطول پہ اپنے کلام میں کرتا ہے بے شمار وہ اپتر کیا آئے 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 تو جی میں آئے پتر جی مانا میرے اللہ اللہ اکبر یہ گھڑی مجھے روک رہی ہے یہ گھڑی مجھے چھیڑ رہی ہے اب سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں تو ساں کال سنیئے میں کہہ یہ گھڑی مجھے روک رہی ہے یہ گھڑی مجھے چھیڑ رہی ہے باجی کہنے دے نا اس گھڑی نفالو کرو کرتا ہے بے شمار وہ باجی باہ مددار جملہ تھا تھانکیو کرتا ہے بے شمار وہ کرتا ہے بے شمار وہ اگر میں ایک گھڑی پائی نفید ہوں دے بیٹھا عزت محب برادر محترم جناب نفید عاشق صاحب اللہ انہوں نے مرے خضرت آپ فرماوے اور میں علی برک ممبر تھے گھڑی بھول گیا میں نکل گیا گھڑی جب میں نہیں یاد ہے گھڑی تھے ممبر تھے رہ گئی میں انہوں نے ایک گھنٹے بعد فون کی تا اورنا لالا میرے بات پڑھنا سا میں کہا لالا جی گھڑی رہ گئی ممبر تھے سنے ہے تُسا چوکلی آخرے لگا آہو میں چوکلی میں کہتے ہو مہربانی کرے آجے فرانی جے کہتے ہیں گامشہ کٹھے ہونا ہے فرانے دینتے ہو میں انہیں دے دیا آجے آخرے لگا نہیں میں نے نہیں دے میں انہیں باقہ نیمبر تو ملی میں کہا جناب جنہیں دیر میں اجازت نہ دے میں ایک گھڑی پا کے تُسھی نماز پڑھو گے تو ہم نے نماز نہیں ہوئی انہیں کہتے ہو میں نماز پڑھ دیں رکھ دیاں گا کوئی ضروری ہے بھئی اوپا آگئی پڑھنی اب تر کی اوٹ میں داور کی اوٹ میں سرور کی اوٹ میں پیکر کی اوٹ میں سر اٹھاؤ اب یہاں نہیں یہاں جانا ہے خطبہ دے رہی ہے محمد کی بیٹی دربار میں گھر میں جانا کتابیں نکالنا خطبہ پڑھنا پھر مجھے دع دینا میں کہہ رہاں پہلی دفعہ جمالِ خدا ہے جلال میں جمہور بدحواس ہے ممبر کی یار سجاد بھائی میرا حق اکھ لیا اس نے جو نہیں بولا میرا حق اکھ لیا اس بندے نے سیدہ دا جو نہیں بولا بی بی عزت ہے بی بی عزت ہے یہ چہرے یہ ہاتھ یہ میار جی حق جی ہے مولانا جی ہے آپ سارے ہی جی پہلی دفعہ جمالِ خدا ہے جلال میں جمہور بدحواس ہے ممبر کی اوٹ میں جو اوٹ تینوں آگئی سمجھ تی پھر طالب جا فری لگے گا میں پیا پردانچشن تی پھر اوٹ نہ سمجھائی تی پھر یالی یالی جمہور بدحواس ہے ممبر کی اوٹ میں اور زہرہ کے نوکروں پہ یہ خالق کی دین ہے کھاؤ نمک بطول کا لنگر گیا ہائے 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 اوہ صدقے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی وہ زہرہ کے نوکروں پہ یہ خالق کی دین ہے کھاؤ نمک بطول کا لنگر کی اوٹ میں اور یہ سچ کبھی نہ بھولنا ملکہ کے دشمنوں لے لے گی انتقام وہ میشر کی اس بے شک نہیں کیا کہنے تالی جعوری دیبا جان تھک گئے ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ ہاتھ انجھے رہے یہ سچ کبھی نہ بھولنا ایک بار پھر کہہ رہا ہوں ہائے داری جیتے رہے تو اکیس جون اسی بارگاہ میں چار بجے شام دس اگست سندھیلیاں والی بارہ بجے دن آپ احسان کریں گے شاہ پر معروف جگہ ہے بڑی معروف جگہ ہے جیے تو انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے یہ سچ کبھی نہ بھولنا ملکہ کے دشمنوں لے لے گی انتقام وہ میشر کی اوٹ میں اور یہ مرتبہ ہے صرف زمین پر بطول کا توحید کو پناہ دے چاہاں سارے 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 ہائے داری توحید کو آپ کی کیا چلیں جس بادشاہ کا نوکر ہوں اس کی قسم اپنے آپ میں میں نے تیہ کر لیا تھا کہ یہ آخری شیر ہے اب آپ نے کہا اوٹ تُو نے اتنا چھپ پرویا ہے تو ایک اوٹ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں آپ کے مجھے کے لیے بات میں نہیں نہیں ہے بات ہے اُسطاد العلامہ اللہ مدرسل جہدی مرہوم کی انہوں نے کہا تھا کہ میدان محشر میں نبی اور علی دونوں بھائی کسی بات پر مسکر آکے نہ سرگوشیاں کر رہے ہوں گے اور ماتمی پیدان میں پھر رہے ہوں گے کالے کپڑے پہنے عزدار پھر رہے ہوں گے اچانک دونوں بھائی سر اٹھائیں گے جیخواں گے میدان خالی نبی کہیں گے سلمان ابھی تو حسین کے نوکر پھر رہے تھے ماتمی پھر رہے تھے یہ کہاں چلے گئے سلمان کہے گا جتنے بھی تھے نہ عرصہ میشر کے ماتمی پول سے گزر گئے ہیں کل اندر کی علی حقا جیو جیو جتنے بھی تھے نہ عرصہ میشر کے ماتمی پول سے گزر گئے ہیں کل اندر کی ہوت میں دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی تین یا چار منٹ میری کوشش ہے میں شہادت نہ پڑوں ابھی یہ یام فاطمی شروع ہونے والے شہادت اسی ذاکر کا حق ہے جو دو تین چار جماعتی ثانی کی مہلی سے یہاں پڑھے گا دیکھیں چونکہ فضائل بی بی کا پڑھتا رہا ہوں بہت پڑھوں تو تین سے چار منٹ دو آنسو آ جائیں میں ان چہروں کو سلام کر رہا ہوں جو فضائل کے پورے ٹائم میں روتے رہے ہیں جوان بچہ ہے میں اس کا نام نہیں آن تھا بھائی جان موجود ہیں مولا میں نام نہیں آن تھا مولا گوائیں لیکن مسلسل روتے رہے ہیں یہ فضائل دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی ملتی رہی جو باپ سے مادر کی ہو کیا بات ہے اوہ تیری اکھنی سلام ہے حافظ صاحب حد سلامت روے یہ دا سونے ہن جائیے نا تو اڈی کربلا والے بار بار بلائیں میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی کا نام گریہ ہے لالہ نراض نو ان دور بڑا جانا ہے وڈا بھرائیں دو اترائے منٹی میں پڑ سکا گا دربار میں دربار میں کیا ہار ہو گیا بلک بلک کے بچوں کی طرح رہے ہیں دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی ملتی رہی جو باپ سے مادر کی اوٹ میں ملتی رہی جو باپ سے جیڑے بندے ماتمی ہو تو انہوں حسین دی ماہ دی عزت دا واسطہ ایک واری حد چاہیا جے لیڑے بچے ماتم کر دیو نا تو انہوں اسے سیند دے ذکر دا واسطہ جیڑے دے ماتمی حد تھی نا ایک واری سینے تے ضرور مارنا لیڑی میں گل بگر دا ملتی رہی جو باپ سے دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی ملتی رہی جو باپ سے مادر کی اوٹ میں میں کنیز دا پترہ سیدادے میں نے معاف کریا کہ جتنے تھے کوئی سید بیٹھا ہے میں نوکر دی اولادہ میرے کوئی اور لفظ کوئی نہیں آئی ہے فاتحہ کے لیے امت رسول سہمی ہوئی ہے بنت نبی درکیوں اوہ میرا بیٹا یہی حق تھا یہی حق تھا اس جملے پہ ماتم کا جیسے میری بیٹیوں نے کیا ہے اللہ اکبر اوہ میری ما پردہ سلامت ہوئے سلام ہے تیرے ماتم نو اللہ اکبر ضعیفہ خاتون ہے اور ماتم کر رہی ہے دونہ ہاتھوں سے اچھا ہونکے کریے لالا جی دو منٹ تپڑنا سے ہی جائے نا اے حالات جو ہیں جو ہو گئے ہیں میرے پترانے جی چلو میں شہادت نہیں پڑتا حوصلہ کرنا یار جوان بچہ ہے موہ پہ ماتم کر رہا میں کہیں چلا جا رہا ہوں حوصلہ کر اچھا ایمان سے بتا میں نے اتنا کہا ہے کہ امت آئی ہوئی ہے اور بطول سہمی ہوئی ہے اور تو موہ پہ ماتم کر رہا ہے چودہ سو سال کے بعد تجھ سے سنا نہیں جا رہا اللہ جانے حسن کیسے دیکھتا رہا اللہ جانے حسن کیسے دیکھتا رہا اللہ جانے علی جی نہیں آتا ماتم نہیں آتا ماتم میں بڑھ دے نہیں پیر پیر مالا لے اگرے ان سبھالو قرآن کا واسطہ ان سبھالو بٹھاؤ اس بچے کو گازی کا واسطہ بٹھاؤ اس بچے کو لو جی زندگی تا کوئی سا نہیں یا تے بچہ نہ اٹھتا یا پھر طالب یا فری ہنمین ماف کر دی چالیس بندے تھے آگ ستازی آنے تھے دھیر ساری لکڑیاں تھی آگ لگانے کا سامان تھا اندر اکیلی بطول تھی باہر چالیس بندے تھے ایک تاک والا دروازہ تھا دروازے کے پیچھے دیوہ رکو رکو اس بچے کو حسین کا واسطہ اس کا آتھ بگڑو بیٹا آدھا منٹ اور پڑھنے مولا تو انہوں اس تاں دے بزرگوت حسین اس تاں دے اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ مصحب میں آگے نہیں آتے وہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ اکبر چالیس بندے تھے کم سے کم آٹھ تازی آنے تھے دیر ساری لکڑیاں تھیں آگ لگانے کا سامان تھا ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ بطول ناراض ہے مسلمان میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آئے کہتا ہے یہ سارے بندے لے کے میں دروازے پہ فاتحہ پڑھنے چلا گیا کہتا ہے میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے ایک مستور کی آواز آئی من علال باپ دروازے پہ کون ہے میں نے کہا منہ انتے تو کون ہے اس نے کہا آنا فضہ تو جاریہ تو بنت محمد میں محمد کی بیٹی کی قرین فضہ ہوں کہتا ہے میں نے کہا اینہ علی ان علی کہاں ہیں اس نے کہا مشغول ان علی مسروف ہے کہتا ہے میں نے اس سے کہا جا علی سے کہہ باہر آ کے بیعت کرے اللہ تخلنا علیہ وآخرج نہ ہو کران اگر علی نہ آیا ہم پردہ کرائے بغیر اندر آ جائیں گے اگر علی نہ آیا اے عالم بیتھا پوچھ لو میں ایک رفعہ پونیا کھیا میں ترجمہ ہی کرتا پیان تیری مرضی اگر علی نہ آیا ہم پردہ کرائے بغیر اندر آ جائیں گے اور علی کو زبردستی باہر رہے آئیں گے کہتا ہے میں بات کر رہا تھا اچانک اندر سے ایک اور آواز آئی من الالباب کون ہے دروازے پہ میں نے پوچھا من آنتے آپ کون ہیں اندر سے آجیانا فاطمہ تو بنت محمد میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں ایو شین تری دون ہم غریبوں کے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو ہم مظلوموں کے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو تم تو آج تک فاتح پڑھنے نہیں آئے تین دن میرے باپ کی میت بری رہی تم لوگ اٹھانے نہیں آئے آج کیا کرنے آگئے ہو یہ کہتا ہے میں نے پوچھا اے نالی اندر علی کہاں ہے نہ کر سکے کوئی ماتمی ماتن کوئی مستور ماتن نہ کر سکے مجلس میں حسین کی ماں سے معافی مانگے بی بی میری توجہ نہیں ہوئی کہتا میں نے کہا اے نالی اندر علی کہاں ہے بطول نے کہا مشغول اور فی جمبل قرآن علی قرآن ہی کہتا کرنے میں مظلوم ہے کہتا میں نے کہا دعیان کے اساتیرن نسا بطول یہ زنانیوں والے بہانے نہ کر بطول یہ اورپوں والے بہانے نہ کر بطول یہ نہیں آتا ماتم نہیں آتا اللہ اکبر وہ کیا حل ہوگی ہو میری ماں کا ہو میری بیٹیوں میرا خیال ہے اسی جملے پہ شاہ جی تُسھی سیدہ پہ میں کنیز دب ہوتا رہا تُسھی عالم دینوں میں نوکر علم آدھا میں اقلا جملہ پڑھ دینا ہے پھر نہ خیدے میں پین مالت قیامت آگئی ہے پڑھا کہتا میں نے کہا دعیان کے اساتیرن نسا بطول یہ اورپوں والے بہانے نہ کر بھی دلی کو ورنہ میں اندر آ جاؤں گا کہتا ہے ایک تاک والا دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی آگے ہم تھے ہم چالیس کم سے کم تھے وہ اکیلی تھی اس نے دروازے کو اندر سے دبایا ہم نے باہر سے دبایا اچانا کسی نے دروازے کو آگ لگائی دروازہ تھوڑا سا کھلا کہتا ہے مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا میں نے کنفز کے ہاتھ سے تازیہ نہ لیا میں نے بطول کے ہاتھ پہ تازیہ نے مارنے شروع کیے میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ پتہولی چاہتے